اسلام علیکم ناظرین محترم آج یکم فروری سن دوہزار چوبیس عیسوی ہے اور جمعیرات کا دن ہے یکم فروری کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے ناظرین یکم فروری سترہ سو پچاسی عیسوی میں وارن ہیسٹنگز نے آخری بار کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے بنگال کے گورنر جرنل کے عوضے سے استیفہ دے دیا یکم فروری سترہ سو ستاسی عیسوی کو لارڈ کارن والس نے گورنر جرنل آف انڈیا کے عوضے کا حلف لیا تھا یکم فروری اٹھارہ سو ستائیس عیسوی کو بنگال کلب آف کلکتہ کی تشکیل عمل میں آئی اٹھارہ سو اکتیس عیسوی کو ملک میں پہلی للت کلا نمائش کلکتہ میں منعکت ہوئی تھی یکم فروری اٹھارہ سو پینتیس عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے دارجلنگ کو سکم سے لیز بن لیا یکم فروری اٹھارہ سو پچاسی عیسوی میں ایسٹ انڈیا ریلوے کا باقاعدہ افتتہ ہوا اور کمپنی نے اس کام میں ہوئے مسارف کو اس برس رانی گن سے کلکتہ کوئلہ دونے سے ہوئے منافع سے پورا کیا یکم فروری اٹھارہ سو اکاسی عیسوی کو دلی کے سب سے پرانے کالج سینٹ سٹیفن کالج کا قیام عمل میں آیا تھا یکم فروری اٹھارہ سو چوراسی عیسوی کو ملک میں جاک بیما سکیم شروع ہوئی تھی انیس سو بائیس عیسوی میں مہاتمہ گانڈی نے ملک کے اس وقت کے وہ سرائے کو تحریری طور پر متلا کیا کہ وہ اپنا اندولن تیز کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ملک بھر میں ادم تعاون کی تحریک نے زور پکڑ لیا یکم فروری انیس سو اٹھاوان عیسوی کو مصر اور شام نے متحدہ عرب جمہوریہ میں ادغام کے منصوبہ کا اعلان کیا انیس سو بہتر عیسوی میں ہندوستانی بینل اقوامی ائرپورٹ ایتھاروٹی کی تشکیل عمل میں آئی یکم فروری انیس سو چھہتر عیسوی کو ملک کی متحدہ قومی خبر رسان اجنسی سماچار کا آگاس ہوا تھا لیکن یہ خبر رسان اجنسی انیس سو اٹھاوٹر عیسوی میں احلیل کر دی گئی یکم فروری انیس سو ستھتر عیسوی کو ہندوستانی کوشٹ گارڈ کا قیام عمل میں آیا انیس سو نواسی عیسوی میں پندرہ برس کی جلاوطنی کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی ایران واپس پہنچے یکم فروری انیس سو اٹھاسی عیسوی کو محمد عزر الدین نے کانپور میں ٹیسٹ کریکٹ میں لگاتار تین سنچریاں بنانے کا عالمی ریکارڈ بنایا تھا اور یکم جنوری سن دو ہزار تین عیسوی میں امریکی خلائی شٹل کولمبیا کامیاب خلائی مشن کے بعد واپس لوٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا تھا اس حادثے میں ہندوستانی نزاد کلپنا چاولہ سمیت سات خلائی مسافر ہلاک ہو گئے تھے ناظرین یہ تھا یکم فروری کا تاریخی پسے منظر ہر روز صبح سات بچے ہم اس دن کی تاریخ کا تاریخی پسے منظر پہنچاتے ہیں آپ تک تو تازہ ترین اور بڑی اپٹیرز کے لیے آپ بنے رہے لازوال نیوز کے ساتھ آپ کا آج کا دن خوشیوں مسرطوں اور شادمانیوں کے ساتھ گزرے آپ جس کام کی شروعات کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں اس کام میں خدا آپ کی مدد کرے اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی